سپر بھات نمشکار گوڈ مارنگ جسی ٹیک میں آپ سب کا ہاردیک سواگت ہے 4 سپٹیمبر 2024 اور دن ہے بدوار ویڈنس ڈی چار ستمبر 2023 دوستو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ کروڈ آئل اپنے سب سے نچلے سطر پر ہے کروڈ آئل سب سے نچلے سطر پر ہے کیا کارن ہے بہت لوگوں نے رات بھر میں مجھے اتنے میسجز کی ہیں میں جب صبح اٹھا تو میں نے یہی دیکھا گیا یہ کروڈ آئل میں کیا ہو گیا کروڈ آئل میں دیکھئے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کی ہوا کیا ہے کروڈ آئل میں ہوا یہ ہے کہ جو لیبیا ہے ایک نورتھ آفریکن نیشن جی ہاں وہی کرنل گدہ فی صاحب جو تھے جن کو کی ایک ڈکٹیٹر تھے جن کو کی آپ کو پتا ہے کس طرح سے ایک پائپ میں جن کو مارا گیا تھا یاد ہوگا آپ کو پبلک نے مارا تھا تو وہی انہی کے دیش میں کافی سمیے سے دکت تھی لیبیا پروڈکشن آئل پروڈکشن کی دکت تھی بڑ وہاں پہ جو دو وارنگ فیکشنز ہیں ان دونوں میں اب ایک ٹریٹی ہونے جا رہی ہے جو کی ایک طرح سے امنٹ ہو گیا ہے اور اب وہاں پر جیسے دو تین جو تیل کی پروڈکشن کرنے والے جس کو کہتے ہیں تیل کے کوئیں وہاں پر بھی امپلوئیز جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ پروڈکشن سٹارٹ کی جائے تو ایک طرح لیبیا پروڈکشن ان ایک سپورٹ سٹارٹ ہو جائے گا دوسری چیز ایک چائنیز جو ہے چائنیز کے جو ایکونومک ڈیٹا ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے دوسرا کارنی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے چائنہ کیا ہے چائنہ کنزیومر ہے بہت بڑا آئل کا کروڈ آئل کا تیسری چیز یہ ہے کہ ساؤدھی عربیا نے اوپیک نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اوکٹوبر میں وہ کچھ ریٹس کٹ کرنے والے ہیں کچھ پرائیس اس کو نیچے لانے والے ہیں کروڈ آئل کے تو یہ سب فیکٹرز ملا کے جب دیکھا جائے تو کل اگر آپ دیکھو گے تو لگ بگ لگ بگ سب سے لویسٹ سب سے لویسٹ رییکٹری میں 2024 کی سال کے سب سے نیچلے سطروں پر آپ کو کروڈ آئل دیکھنے کو پرابت ہوا لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ صاحب اس کا مطلب تو آپ ہی بتاتے تھے کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے تو میں نے کہا کس چیز کے لیے بولتے ہیں bank nifty کے لیے بہت اچھی چیز ہے reliance کے لیے بہت اچھی چیز ہے دوستو reliance کے لیے bank nifty کے لیے اچھی چیز ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ یہ کب چیز اچھی ہوتی ہے یہ بھی تو دیکھئے کہ consumption کے factors کیا ہیں چائنا سے news ہے کوئی بہت اچھی نہیں ہے دوسری چیز banking میں اور بہت دکتیں ہیں ابھی کل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھا کل fin nifty میں کتنا جبردست moment آیا last میں پورا دن مومنٹ نہیں آیا لاسٹ میں جا کے آپ ایک ایک سٹاک سے مینج کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسے مومنٹس آتے رہیں گے ایسے مومنٹس آتے رہیں گے اب آپ کہیں گے کونسے سٹاک کل اگر آپ لاسٹ میں دیکھیں گے لاسٹ کے گھنٹے میں کونسا سٹاک چلا تھا ایسی ایسی بینک ایج ایف سی بینک تھوڑا سا وہ ٹھیک ہے شاٹ کورنگ موو ایک ہو سکتا ہے اور فن نفٹی کو مینج کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے دوستو یہ یاد رکھئے گا کہ ابھی دو تین دن پہلے کانگریس نے جو ایک کانگریس ہماری جو اپوزیشن مین اپوزیشن پارٹی ہے اس نے کچھ آروپ لگائے تھے سی بی پر اور سی بی پر کہنے کا مطلب ہے سی بی کی چیئر پرسن پر مادوی پوری بچ جی پر جن پر ہنڈن برگ نے بھی کچھ آروپ لگائے تھے اور کیا کہا تھا کہ بھائی یہ سی بی سے تو تنخواہ لے ہی رہی تھی باقی آئی سی آئی سی آئی بینک آئی سی آئی سی آئی سی بھی یہ ایک نہیں دو دو تین تین تنخواہیں لے رہی تھی تو مادوی پوری بچ جی نے تو کوئی اس کا ریبٹل نہیں دیا کوئی اس کو اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیا جواب کس نے دیا آئی سی آئی سی آئی بینک جواب دے رہا ہے بینک جواب دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے جب یہ ریٹائر ہو گئی تھی ہمارے یہاں سے سپر انیویٹ ہو گئی تھی اس کے بعد ہم نے ان کو کوئی سیلری پے نہیں کی ہے ہم نے کیا پے کیا تھا اس کے بعد جو دیا ہے وہ ان کو ریٹائرل بینیفٹس پے کی ہیں تو کل کانگریس کا بھی ایک ریبٹل آ گیا کیا ریبٹل آ گیا انہوں نے کہا بھائی کیسے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی سیلری ہو سیلری سے زیادہ آپ کے ریٹائرل بینیفٹس کیسے ہو سکتے ہیں کوشش کی گئی کل کہ بھائی آئی سے سیلری سے بینک کو سنبھالا جائے اور فن نیفٹس کو بھی اوپر رکھا جائے اب کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کس طرح سے میننج ہوا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہی ہے چلی آپ دوستو شروعات کرتے ہیں اور دیکھ لیں کہ کیا کر کے گئے ہیں ایف آئی آئیز اور ڈی آئی آئیز ویدیشی سنستاگت نوشک کل نیٹ بائیرز بن کے گئے ہیں 1029 کروڑ کے نیٹ بائے میں فائی آئیز اور دی آئی آئیز 1896 کروڑ 1896 کروڑ کے نیٹ بائے میں دی آئی آئیز ہیں اور دونوں ہی کیش میں کیا بن گئے گئے ہیں نیٹ بائیرز اب کچھ لوگ کہیں گے ساب فن نفٹی بہت بڑیا چلا پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں لیکن فن نفٹی چلا تو نفٹی کیوں نہیں بھائی پھر ایک all time high کل لگنا چیئے تھا کل لاسٹ میں نفٹی میں بھی ایک all time high لگنا چیئے تھا نا وہ تو پچیس دو سو اسی کے آس پاسی close ہو گیا پچیس تین سو دوبارہ regain نہیں کر پایا پچیس تین سو اکیس کا کل ایک بار کو high لگا کب لگا بلکل starting میں لگ گیا اس کے بعد دوبارہ test بھی نہیں ہوا اور فن نفٹی اپنا short covering move دے رہا تھا تو بھائی کہیں نہ کہیں دکت تو ہے یہ آپ سمجھ جائیے وہ ٹھیک ہے اب کسی stocks سے manage کروالیا جائے تو الگ بات ہے بٹ بٹ جب دونوں ہی ابھی جیسے میں نے بتایا FII's اور DII's دونوں ہی cash میں buy کر کے گئے ہوں تو اس کے اگلے دن کیا ہوتا ہے آپ لوگ کو ایک بار نہیں کئی بار دیکھنے کو پرابت ہو چکا ہے کہ یا تو ایک consolidation phase میں چلا جاتا ہے یا وہاں سے downside کا ایک moment آتا ہے اب چلتے ہیں ہم لوگ کیونکہ دونوں ہی cash میں buyers بن گئے اور اچھے خاصی buy ہیں اب بات کر لیتے ہیں FII's اور DII's کی جیسے ہم نے بات کی ہے اس کے FII's کے derivative statistics کی جب ہم FII's کے derivative statistics کی بات کرتے ہیں دوستو تو آپ کو یہاں پہ ایک الگی scenario نظر آتا ہے یہاں پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ Fin Nifty میں کل Fin Nifty futures میں buying ہوئی ہے سمجھ یہاں دیکھئے Fin Nifty کل expire ہی ہے Fin Nifty کے futures میں 175 crore 54 crores کا buy ہے اور sell صرف ہے 54 crores کا اب دوسری طرف جب آپ چلتے ہیں Bank Nifty neutral Bank Nifty بالکل neutral ہے آج Bank Nifty کے expiry ہے یہ یاد رکھئے گا Mid Cap Nifty بھی neutral ہے اور Nifty futures میں sell کر کے گئے ہیں Nifty futures میں sell کر کے گئے ہیں آپ کے پیارے ویدیشی سنستاگت نویشک آپ ایک ایک point کو بڑا دھیان سے سمجھے گا یہ کیا ہو کیا رہا ہے چلیے خیر اب چلتے ہیں ہم لوگ Nifty کی اور Nifty اس کے بعد Bank Nifty Mid Cap Nifty مجھے معلوم ہے کئی لوگ Mid Cap Nifty کے بھی بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں دیوانے ہیں تو اس پر بھی بات کرنی ضروری ہے Nifty کی جب ہم بات کریں گے اب ہم جب تک 25333 25333 کے اوپر نہیں جاتے تب تک buy side کے بارے میں نہیں سوچیں گے 25333 کے اوپر ہی ہم buy side کے بارے میں سوچیں گے اس کے بعد level آسکتا ہے 25337 25357 کا 25357 کے بعد آسکتا ہے 25388 کا downside sell side کا ہمارا level ہے 25235 25235 کا level ہے اس کے نیچے گئے تو 25205 25205 اس کے نیچے گئے تو 25156 25156 یہ یاد رکھئے گا کہ اگر کوئی gap down ہو جاتا ہے by chance کوئی gap down مل جاتا ہے آپ کو 25235 کا نیچے کا gap down ملتا ہے gap down below the low of yesterday 25235 کا نیچے کا تو یہ سمجھ جائے گا اگر کوئی gap down ملتا ہے اور دوبارہ آپ 25235 کو ریگین ہوتا ہوا دیکھتے ہیں نیچے کا نیچے کا نیچے کا نیچے کا تیرا 266 تیرا 266 بھی اگر cross ہوا تیرا 262 that is 13292 کا level آ سکتا ہے on the down side جب تک 13170 نہیں کٹتا sell side کے وارے میں سوچیں گے بھی نہیں کوئی dip آئے گا وہاں سے buying opportunity ہو سکتی ہے 13170 کے نیچے گئے تو 13150 13170 13150 151 اور اس کے نیچے گئے تو 13128 13128 کے levels ہم کو دیکھنے کو ہو سکتے ہیں پرابت بات کر لیے دوستو آپ کی پیاری بینک نیفٹی کی 51690 5690 کے قریب کل ہوئی ہے closing اور جب ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا آپ کو معلوم ہے ICICI bank اور HDFC bank نے جو last میں کیا ہے لیکن اب یہاں پر ہم کو یہ دیکھنا کی کیا وہ move آج بھی چلتا ہے آئیے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ 51700 پر ابھی بھی call writers ہیں 51800 پر call writer نہیں 51700 پر call writers 51800 پر call rating نہیں ہے اور 51900 پر call rating نہیں ہے سیدھی call rating ہے 52000 پر that means کہ اگر ہم 51700 سے اوپر چلیں گے 52000 کو strike کرنے جا سکتے 52000 پر بہت ہی strong call writers بیٹھے ہوئے دکھتے ہیں وہ ایک resistance zone ہے لیکن اگر وہ resistance پار ہو گیا 52000 کا resistance پار ہو گیا تو 52100 پر تھوڑا سا resistance ہے اور اگر وہ پار ہوا تو 52300 52500 پر ہی resistance دکھ رہے ہیں لیکن یہ کل دوپیر تک کی کہانی دکھ رہی ہے 330 تک پوٹ سائیڈ پہ اگر بات کریں گے تو پوٹ سائیڈ پہ کیا دکھ رہا ہے پوٹ سائیڈ پہ کہیں کچھ support کہیں کچھ خاص دکھ رہا ہے دیکھیں اگر پوٹ سائیڈ کی support کی بات کریں گے تو 51700 پر 51500 پر مجھے لگتا کی اب 51700 کے نیچے جاتے ہیں تو 51600 کچھ support ہے 51500 کچھ support ہے so basically اگر 51500 ٹوٹ تا ہے تو ایک میہم آ جاتا ہے 51500 ایک اچھا support ہے اگر وہ ٹوٹا تو میہم آ جائے گا 51200 51000 تک نیچے اور اگر اپ سائیڈ جانا سٹارٹ کرتے تو مووو ہے اس کے اوپر دکت ہے اور اس کے اوپر تو آپ کو بتائی دیا ہے کہ short covering موو آ سکتا ہے لیکن کیا وہ آئے گا یا کہیں ایسا تو نہیں کہ کنسولیڈیشن فیس میں آج بینک نیفٹی کو رکھا جائے گا اور سب کو کہا جائے کہ بیٹھے رہو بہت ہو گیا اب جیسے پچھلے ہفتے ہوا تھا ویسے ہی کسی کو پیسہ نہیں دیا جائے گا last week بھی تو یہ ہوا دھا نیفٹی میں تو میں تو امید کرتا ہوں کہ بھائی نیفٹی اچھی آئے اب اگر ایک بار لیول پر بات کریے تو آپ کا option چین کیا کہت لیول اگر وہ بھی پار ہو گیا تو 5199 5199 51999 اور اگر 51999 پار ہوتا ہے تو حالان کی 5200 پر کچھ resistance ہے لیکن پھر بھی میرا level جو آرہ ہے 5193 that is 5293 52363 5363 اور اس کے بعد 5500 504 5200 504 ڈاؤن 5600 کے نیچے تھوڑی دکھت آ جائے گی لیکن پھر ابھی میرے کو یہ لگتا ہے کہ ہم better رہیں گے کہ 5500 کے نیچے کی بات کریں 515500 کے نیچے گئے تو وہاں سے ایک sell side کا signal ملتا ہے جو کہ ہم جس کو میں ڈسکس کیا وہ ایک economic event in the world economy ہے تو اس کا کیا impact ہوتا ہے انڈین market پہ یہ اب دیکھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیا impact ہوگا کیوں کیونکہ دیکھیں جب consumption دوسرے دیشوں میں ریلائنس کیا ہے ریلائنس oil import کر کے crude oil import کر کے process کر کے اس ریلائنس کا بھی مال بھی بکھنا چاہی اس کا اس کو سستہ مال آیا گا لیکن اس نے بھی دینا ہے اس کا لمبے سمعے میں ہو سکتا ہے آگے ریلائنس کے لئے positive impact جرور ہو لمبے سمعے میں ہو سکتا ہے سستہ اس کو مال اٹھانا ہے بعد اس کو تیج کر باتچیت اس ویڈیو میں کی گئی ہے اس کا بائی سل کی سلا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بائی سل کی سلا کے لئے آپ اپنے سارا ڈی ٹی ٹی رکھا ہے شکریہ نمشکار اور گوڈ لکھ بائی